اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو جی خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میں یا نیزر ویلوگ تو آج کا ویلوگ میں نے کہا شوٹ کر لیتے ہیں میں بنانے لگی تھی بروسٹ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ ہم لوگوں کے پاس ہے مسالے ہیں ٹھیک ہیں سوکا دنیا ہے کالی مرچ ہے گرم مسالہ ہے جنجر کا پوڑر ہے گرلک کا پوڑر ہے لال مرچ ہے نمک ہلدی اور تکہ مسالہ دادر مرچ کالی مرچ پیسی ہوئی ٹھیک ہے وائٹ مرچ ہے اور اس کے بعد گرم مسالہ ہے اور زردہ رنگ ہے تو یہ جو پاس مسالہ ہیں یہ مسالوں کو سہروں کو آئٹ کریں گے اچھے یہ جو نمک میں نے ڈال کے اس کے پر ہلدی اور تھوڑی سینا لان مرچ یہ تینوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گئے ہوگا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں چکن کا پا우�ڈر بھی آئٹ کرنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سبز مرچیں سبز مرچوں کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور یہ ہمارے پاس سویاسوس ٹھیک ہے ہمارے پاس سرکہ ہے یہ بھی ہم چرگے میں آئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ چرگا تھا اور یہ دیکھیں چرگے کے اندر ایک چھنی دہنگی ڈال دیا ہے اور وہ جو مسالے تھے وہ آئٹ کر دیا ہے ہاری مرچ کو آئٹ کر دیا ہے اچھے ان چیزوں میں نا جنجر کا پاورڈر سے ہی رہتا ہے پیسٹ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاورڈر سے ہی رہتا ہے پیسٹ وہ کھانے میں اچھا لگتا ہے تو پھر اس میں دو چمچ سویا سوس کے ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دو چمچ ہی سرکے کے ایڈ کر دینے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈ واش کر کے کلمہ پڑھ کے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مطلب کے جو میں نے پیس کیے میں نا چڑھ گئے کے پیس کے اندر تک مسالہ لگانا ہے کہ اچھے طریقے سے بن سکے مطلب کے مسالہ اندر تک رچے اور جب بوٹی کھائے مسالے کا ٹیسٹ آئے تو ماشاءاللہ سے بارش کا موسم تھا تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بنا لیں بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹس جو کٹس ہوئے میں نا اس کے اندر کٹ کے اندر تک مسالہ لگانا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہ رسپی ضرور ٹرائک کیجئے گا ماشاءاللہ تاریفہ دے پول باندے جائیں گے آپ کے سسرال میں آپ کے گھر میں اور پھر اس کو بعد ہم نے نہ دو گھنٹے کیلئے اس کو رکھ دیا تھا فریزر میں دو گھنٹے رکھ لو ایک دن رکھ لو دو سے میں نے تین گھنٹے رکھا تین گھنٹے رکھا تھا تو بڑا مزیدار سا چرگا بنا تھا ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بس یہ چھوٹا سا میں نے شوٹ ویڈیو یعنی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا میرے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھی میں نے اس کی ڈیکوریشن کی اور یہ سب نے کھایا بہت مزیدہ بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے ٹرائے کیجئے گا ساتھ نان منگوال کیتے اور ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا اور ساتھ یہ مار پر روزٹ اور سیلڈ وغیرہ کے ساتھ اس کو پریزنٹیشن کے یہ پودینے کی چٹنی کا رائتہ بنا لیا تھا بہت مزیدہ بنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ ہی سب نے کھایا تھا بہت مزیدہ سب کو کھانے کا ماشاءاللہ ساتھ میں نے نا یہ فوڈ ٹرائفل بنایا تھا یہ بھی بہت مزیدہ بنا تھا اس کی ریسپی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوف سو آپ کو میرا بلوگر چلگا گا اللہ حافظ بابائے ٹیک کیئر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں